چھاسٹھ رن سے جیت لیا ہے بھائیہ مقابلہ ٹیم انڈیا نے دو سو دس رن بنائے تھے اس کے مقابلے میں ساتھ وکٹے گوا کر چھاسٹھ رن سے میچ ہار گئے افغانستان والے نابی نے پینتیس رن کی پاری کھیلی بٹ لڑکھڑا گئے محمد شامی نے بھائیہ تین وکٹے لی اور شانتی ملی ہوگی ٹرولز کو کہ بھائیہ آخر کار چل گیا چیمپین بولرہ بھائی اس نے چل نہیں تھا گھبراو مت اب کیا بات کریں انڈیا سیمی فائنل پہنچے گا دو زبردستی مگوہر آ کر کون کونسی نامیبیا اور سکوٹلینڈ واہ واہ اور نیوزیلینڈ ہارے گا افغانستان سے سپنے دیکھنا اچھی بات ہے پر جو سپنے ٹوٹنے ہونا اور ان کا پہلے سی پتا ہو ان کا دیکھنا لازمی نہیں ہے بھائیہ نیوزیلینڈ کبھی نہیں ہارے گا افغانستان سے اس بات کو لکھ لو انڈیا کبھی نہیں پہنچے گا سمی فائنل میں اس بات کو بھی لکھ لو جڈیجہ نے بہت زبردستے کیچ لپ کی بٹ گیند تھرڈ امپیر نے دیکھا زرہ چی لگ گئی تھی گراؤنڈ پر پال ریفل امپیر نے تھرڈ امپیر بلایا بٹ مجھے لگا کی پہلے لگا گلت بلایا بٹ سہی بلایا تھا دیکھو بھائیہ جو رول ہے وہ رول ہے بٹ ایفٹ کے معاملے میں میں اتانا اگر تھرڈ امپیر امین امپیر آؤٹ دے دیتا کیا زبردست بھائیہ فیلڈنگ کی اشوین نے دو وکٹیلی پھر بھی اس سے چوتھا اوور نہیں دیا کیوں کیونکہ کولی اور شرابی شاستری کو چڑ ہے اس سے زبردستی کھلانا پڑا ہے اشوین کو کیونکہ جھنڈ ہو رہی ہے پورے دیش بھر میں ہار ہار کے اور اس نے دو وکٹیلی پھر بھی آخری اوور اپنے سفارشی ٹٹو ہاردک پانڈیا کو دیا جو ایک شرم کی بات ہے چلو جیت گئے افغانستان سے پر سپنے مت سجانا دوستو کیونکہ آپ کا یہ دیش بھکت پیٹا دیش کا سچا بھکت مددتہ جھوٹ نہیں بولے گا ہندوستان نہیں پہنچ سکتا سیمی فائنل میں اس ورلڈ کپ کے اور اگر کوئی ورلڈ کپ جیتنے کا دعوے دار ہے تو وہ پاکستان ہے یا انگلینڈ ہے اگر انہیں کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ آسٹریلیا ہے یا ساؤتھ افریقہ ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا آنے والے میچز میں بٹ ابھی کے لیے یہی قتم کرتے ہیں بات ورات کولی تو بھئیہ ایسا پاگل ہو رکھا تھا فیلڈنگ کے دوران جیسے پتانی دس بارہ ورلڈ کپ چتا دیے ہوں انڈیا کو آج افغانستان سے گئے جیت گئے اور وہ بھی اس نے کچھ نہیں کیا نہ بلے باجی نہ کوئی امپریسیف کپتانی نہ کوئی سالہ ایفٹ بس فیلڈ میں چوڑا پنتی کی ایڈ ملتی رہے ایڈیں بہت ملگی کو لی بھائی اب ٹیم سے باہر جانے کا راستہ تمہیں یہ امیتتہ دکھائے گا اور برینڈ جو بات کہتا ہے نا وہ صرف اس کے فینس نہیں دیش بھر نہیں پوری دنیا کہتی ہے لے کے لئے